بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب شریعت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے ہماری دعا ہوتی کہ ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہیں صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے ساتھ آٹھ بج گئے ہیں اور چاروں طرف دیکھے سموگ نظر آ رہی ہے اور سردی بھی کافی زیادہ ہے تو ابھی میں نے جو دود میں سے مکھن نکالا ہے اور اس کے علاوہ برطن وغیرہ واش کی ہے رات کو کافی لیٹ ہو گئی تھی سالن وغیرہ روٹی بناتے ساگ پایا تھا رات کو تو وہ لیٹ ہو گی کافی زیادہ تو جس کی وجہ سے برطن جو ہے نا میرے واش نہیں ہو سکے میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جناب کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے جناب یہ جو چارہ ہے ہماری بیش کا یہ کوئی جمبو اس کو کہتے ہیں جمبو چری ہے یا مکہی ہے اس کو کچھ چیز کہتے ہیں تو وہ ہماری بیش بلکل بھی نہیں کھاتی ہے کچھ یہ جمع ہو گیا کل کا ہے یہ اور کچھ اس سائیڈ پہ نا وہ دو تین دن کا جمع ہو گا پڑا ہے کیوں کہ یہ بلکل نہیں کھا رہی صرف کہتی ہے کہ مجھے مکہی اور جو ہماری دوسری ہوتی ہے چری اسے ہم کہتے ہیں وہ میں کھاؤں گی اور کوئی چیز نہیں کھاؤں گی ایک سائیڈ پر کٹھا کر دیتے ہیں تاکہ یہ کسی کو وہ ہمارے جو کتھان بھائی ہیں ان کی بھینسے کھا لیتی ہیں ان کو دے دیں گے تاکہ وہ ان کو سلا لیں تو یہ ہماری جو بھینس کھاتی ہے یہ مکئی کا چارہ ہے اس کا ہم نے دیکھ سکتے ہیں آپ نے کترا وغیرہ کیا ہوا ہے ہمارے کبوتر جناب اپنے گھر میں سے باہر نکل کر آج ادھر آ کر بیٹھ گئے پتہ نہیں یہ کیوں ادھر آ کر بیٹھ گئے ہم نے پہلی بھائی بیٹھے ہیں اور وہ جو اینڈ پر کبوتر ہے نا وہ ہے کبوتری اور وہ کل کی مجھے لگ رہے کچھ بیمار ہے پتہ نہیں ہوا اس کو کیا لیکن بیمار لگ رہے یہ درمی اینہ کبوتر کا کام بھی منجین اور مورے کی تھی جارہے ہیں چلو بار چلو 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 بے لے ہو ہمارے کبوتروں کا ہے نا اس کو ہم روز اوپر سے ساف کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے اوپر ہماری مرگیاں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کا دندم بیٹھ چکی ہے تو اس کی وجہ سے بیچاری بند رہتی ہے ان کو صبح صبح نکالا تھا ان کو دانا وغیرہ ڈالا ہے آٹا وغیرہ ڈال کر پھلا پھلا کر ان کو پھر اندر بند کر دی ہے یہاں پر میں جکنی ہی آنس سکھائی کر دی ہوں اتنا ہی گند ہوتا ہے مجھے بہت جانا چینسن ہوتی کہ میں کیا کروں اور آپ دیکھیں ہمارے کبوتر پوہ کی چارہ طرف ایسے کھڑے ہوئے ہیں جیسے اس کے اندر پودھنے لگے بڑا شوق سے اندر سے دیکھ رہے ہیں بہتانی اندر میں کیا ہے کیا نہیں سپائی بغیرہ میں نے ساری کر لی ہے جھاڑ بگا دیا ہے بیس کے ہیچے سے بھی سپائی کر دی ہے ابھی تک عرشت صاحب نہیں پہنچے ہیں جیسے ہی وہ آئیں گے تو ان کے لیے پھر ناشتہ بنائیں گے باقی جو ہم نے اپنی چائے بغیرہ وہ چولے پر چڑھا دی ہے تاکہ بن جائے آگ ہماری جو ہے وہ بہت تنگ کر رہی ہے جل ہی نہیں رہی ہے بڑی مشکل سے جلائی ہے میں نے آگ لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ دیکھیں مجھ گئی ہے لکڑی گلی ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے آگ جلتی نہیں ہے جلدی اب جناب میں اپنی بیس کو چارہ کھلا رہا ہوں تھوڑا سا آٹھا میرے سپاس ہے آٹھے کے ساتھ مطلب کھاری ویسے صحیح تھی کسی کھا نہیں نکھرہ لی اور آویس اور تیرا جو ہے نا وہ آ چکے ہیں گاہے ویتھے گاؤں اور شیرو اور شیلہ ان کو چپڑ چمڑ گیا ہے آٹھا ہی منا چاہی لیا ہوا آٹھا ہی چاہی لیا ہوا اگر نہیں رہا اڈنا نے باند کا نہیں کیتا ہے کوئی نہیں کیتا ہے وہ دکھتا ہی چھوڑا شکاہ دکھتا ہے اوہی آگ بڑی میں آڑ کے بڑی کوئی نہیں ہی منا چاہی لگتے رہے اندرے ابھی شام ہونے والی ہے تقریبا دو گھنٹے ہو چکے ہیں دو سے تین گھنٹے تو دو سے تین گھنٹے ہونے والے ہیں شام میں رہتے ہیں دو سے تین گھنٹے رہتے ہیں شام ہونے میں تو ابھی میں جو نا بھینس کے لیے چھوڑا سا چارہ دھونے کے لیے جا رہا ہوں جو گراس ہوتا ہے اچھے والا تاکہ یہ کام صحیح ہو جائے ان کا اور دیکھتے ہیں کی سائیڈ پر جانا ہے ایدر میں کہتا ہوں کہ کماند ایک ادھر چلتے ہیں ابھی سبج چارہ میں لے کر آ گیا ہوں تھوڑا سا گراس کہیں سے پاٹا ہے میں نے پاٹا ہے میں نے تو موبائل لے کر نہیں کیا تھا میں ساتھ اس لیے ویڈیو وہاں پر نہیں بنی تو اس سے مطلب کہ نا یہ بڑے خوشی ہو کر دودھ بڑھائے گی بھی اور پڑے پیاروں بچ سے کھا بھی رہے وہ جو چارہ یہ کیا ہوا نا اس سے نخرا کر دی پتہ نہیں کیوں کر دی پتہ رہا برکت کیا رینڈ نکال دی ہے رینڈ نکال دی ہے میں دیکھ رہے ہیں اس کے بالک اندر کتنا گند ہے مٹی ہے یہ دیکھ رہی ہوں خوشکی ہے نا انہوں نے آواں گئے نرم کتنا لے وال ہیں ہمارے موڑیاں اور جو شلجم ہیں وہ تو سمجھ لے اب ختم ہو گئے ہیں ابھی جو ہمارے منگرے ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہو گئے ہیں اتنے دنے سے وہ بھی ان کو توڑ لیتے ہیں تاکہ کل ہم ان کے پراتھے بنائیں گے انشاءاللہ کل صبح کے ناشتے میں اگر اتنے بن گئے تو یہ دیکھیں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہمارے ملکے سکت ہو گئے سکت ہو گئے سکت ہو گئے سکت ہو گئے ابھی بکری کو میں نے سبزی میں چھوڑا ہوا ہے کیونکہ اب کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے اگر یہ پتے کھا بھی جائے تو جان جی کنے ہوئے ہیں بہت نئے روٹی پاک جان گئے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں اب یہ ویس صاحب اور پیر مند صاحب وہ کہایا تھے چارہ لینے کے لئے عابد بھائی سے جو کٹا ہوا چارہ ہوتا ہے تو وہ آ چکے ہیں واپس شیلہ اور شیرون کے سائٹ بہ رہی ہیں کہ ہمارے لئے کچھ لے کر آئے ہیں اب ان کے لئے تو خوش بھی نہیں آیا اب ہمارے کٹھی جو ہے وہ چھوٹ گئی تھی اور اتنی بھاگی ہے کہ بس نہ پوچھیں پیر مند صاحب اور تیب نے دونوں کو پکڑی ہے بڑی مشکل سے پکڑی ہے اب اس کو پیاس لگی ہوتی یہ ہے یہ ہے نہیں تو ابھیجی شام کے کھانے میں ہم بنا رہے ہیں چاول چوٹے چاول چوٹے چوٹے چاول چوٹے چاول چاول ہمیں چاول ہی پکڑے چاہد retail چاول ہی پکڑےے نہیں چاول ہی پکڑے نہیں تو تہاںetted پکڑے خاش کے نہیں چasting نہ کھانے نہ کھانے ہیcomb پتار بہ آدمی مریں گا نہ کھانے ہی کھاننا ہے ہی نیو چاہدے خانے تیرے پئیک پڑے ل государ جو ہے وہ کپ جا رہے ہیں اور آپ نے ویزٹ بھی نہیں کرایا ادھر کے گھر کاؤنٹ سے گھر جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ابھی آپ کو بہت جلد ویزٹ کروا دیں گے اپنے نیو گھر کا لیکن بس چھوڑا سا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جانا ہے وہاں کا جو مالک ہے نا وہ ابھی ہمیں ملنی رہا ان کو سنڈے کی چھوٹی ہونی ہے وہ جواب کرتے ہیں فلیس میں ہے تو وہاں پر ہم جانے کی ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہم جا رہے ہیں تو جو سنڈے کو وہ ملیں گے تو پھر ان کے ساتھ ساری بات جو ہے نا وہ ہو جائے گی تو پھر ہم جائیں گے وہاں انشاءاللہ تیس چوبیس ڈیٹ تک نا ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور ایک دو دن کے اندر اندر آپ ہم جل کروائیں گے اس گھر کا آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ آپ کہہ رہے تھے کہ پیر منساو ہمیں مش کریں گے آپ پیر منساو کو مش کریں گے پیر منساو کہہ رہا ہے کہ میں کوئی نہیں مجھے کوئی نہیں اگر شاد آ کے اسے نہیں کیا ایسا کچھ پیر منساو کہہ رہے ہیں کہ آپ یار نہ جائیں یہ کریں آپ ادھر دوسر جا رہے ہیں نسدیک جانا تو ٹھیک ہے اب پتہ نہیں جا رہے ہیں کہ آپ کو مجھے کروا دیں گے نو ٹینشن پیرمز کا جناب پڑوس میں آج شادی ہے کوئی تو پیرمز صاحب کہہ رہا ہے کہ آپ مل کر ہم تینوں چلتے ہیں تو اپنی چچی کو لے اور hmm ہم چھا نظر ہوں کہتے ہیں کہ آپ ملnے خرص چلتے ہیں کے اچھے پریغوٹ کی تھی کازی ہے کہ انہیں هندので ایک ہاتھ کرتا پکایا ہے کٹھا تو ہم چاروں چلتے ہیں وہاں پر آج شرات کے خانہ جو نا وہاں سے کھاتے ہیں وہ مسئلہ نے نمارے پروس میں وہ انہوں نے انہوں نے مجھے بولا ہے کہ آپ آج چاہیے گا آیا سب بہت چاہیے گا آنے جائے م Idi چاہیے محمد ہے شادی تو ہے بس ایسے کھا ریٹ سکتے ہیں اچھے شادی پانی سے ہی نکل جاندہ ہے پانی بیچ پر رہے جائے چاوڑ جاندے لے جیب چاوڑا ہی چاوڑوں کو ہم نے دم لگا دیا ہے اور ساتھ میں ہم ساگ جو رات کو ہمیں منایا تھا وہ اس کی اوپر ڈال کر رکھائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیاز کو دھڑکا لگا کے ماشاءاللہ سردی آج رات کو بہت زیادہ پڑھنے والی ہے کیونکہ ابھی صرف چھے پہنے ساتھ کا ٹائم ہوا ہے اور ابھی دھند وغیرہ اور سردی اچھے خاصی شیل ہو رہی ہے میں آگے ہوں فیلیل اندر تہرہ بار کھانا بنا کر وہ بھی آ رہی ہے اب ایسا ہم کہہ رہے ہیں تو بات کرنے کا مصر یہ کہ آپ ایسا نہ کہیں کہ آپ خود اندر آگئے ہیں وہ دونوں بارے ہیں ایسا نہیں کام ہو گیا سارا کچھ ہو گیا لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج رات کو سردی زیادہ پڑھنے والی ہے اور میں دیکھا جاتا بعد قسمتی سے سوتا ہی بار ہوں بار بلکل اوپن میں تو سردی رات کو بھی تھی لیکن رات مصفت آج بھی زیادہ ہے ساکھیں کوئی اللہ تعالیٰ کرم کرے گئے انشاءاللہ اویس صاحب آ چکے ہیں اور شام شام ہی انہوں نے بسہ بچھنا شروع کر دیا جیسے کہ میں نے بولا آج کچھ سردی زیادہ فیل ہو رہی ہے تو اویس صاحب اس سے پوچھتے ہیں ایک واقع ہے سردی ہے یا مجھے لگ رہی ہے سردی ہے یا مجھے لگ رہی ہے سردی میرے ماشال جی ماشال چاول آگئے ہیں اچار ڈال دیا گیا ہے کی کار رہی ہے تو میرا سیال یار رشاہ لیا جانی ہے یا جانے گی آ یا خراف دیب آ گئی بہت بڑا اچھا ڈال کر بھائیے ایک ہکی ہے ڈال کر بھائیے ڈال کر لیے دوسری میرے گناہ کے لیے ڈال کر بھائیے دکھا اچھا 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 بھائیے چینی سے نہیں لیے یہ مر بہتر ہے ہمیں خالے سے ہمیں صحیح گناتے ہیں پاپا ہمیں 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 چک کھر لیلہ مشارجی مشارج شکر الحمدللہ پیٹ پوجا ہوگی زبردست والی ہوگی بہت مزایا کھانے کا بہت مزایا چاوال بڑے زبردست بنے گھر کی چاوال تھی گھر کی چیز ہمیشہ اچھی ہوتی ہے مزدار بھی ہوتی ہے تو بہت مزایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑی زبردست بڑی زبردست کیا بات ہے اتساق کے ساتھ چاوال ماشاء اللہ صحیح حب جناف چاولوں کے بعد ہماری چاہے کی باری ہے ہم چاہے بنانے لگے ہیں اللہ کرے آگ بار جائے بہتر ہم نے اپنی بھینس کے اوپر کور کر دیا ہے تاکہ کچھ سردی وغیرہ نہ لگے کیونکہ ہم نے دو دن صرف اور ہیں اس کے بعد ہم نے جہاں پر جانا ہے وہاں پر آرک ریڈی کمرہ ہے ماشاءاللہ انچانوں کا جہاں پر باندھی جائے گا اور ہماری کٹی جو ہے ماشاءاللہ چھوٹی بیوی وہ بلکل اس جگہ پر ہم نے باندھی جہاں پر سردی بلکل لگتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا کمرہ ہے دیوار ہے ادھر سے یہ چرنا ہے یہ سائیڈ ہے یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مین جو ہے نا وہ پرابلم ہوتی ہے بھینس کی ہمارے گی لیکن اب وہ بھی ختم ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے کافی زیادہ کور ہو جاتا ہے صاحب کتاب جو بھی ہوگا باقی آپ سب دعا کیجئے گا انشاءاللہ سب کو سیٹ ہو جائے گا میرونی شکریہ ابھی بکری جو ہے نا وہ ادھر ادھر سے دیکھ رہی ہے کیونکہ بکری کے اندر باندھنے کا ٹائم ہو چکا ہے اور ویسا آپ بار آدھر لگائیں ویسا آپ کو کہتے ہیں کہ وہ اندر ان کو باندھے کیونکہ اس وقت تک پہلے یہ اندر باندھ دی جاتی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کلنا یہ اچھے خاصے کھا پی رہی کیونکہ پراغنٹ ہے نا تو بچے چانس تو ہیں کہ دو تین ہوں گئی انشاءاللہ کیونکہ لگتا آپ کو ہاں انشاءاللہ لگتا تو ہے باقی ج جو اللہ کو ہے جو اللہ کی مرضی نہیں ڈو تا پکڑا نہ ٹین ہوں گئی اندھا کچھ کہا نہیں سکتا کسی ہوں گیا کبی ایسا آپ کیا لگتا ڈو بچے ہوں گے 3% چار سکتا چار بوٹر ڈہی ڈی ڈی ڈہی ڈی 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 ڈڈی ڈی ڈی ڈکٹھے چار کارنے کے بچے چیزوں گے یہ پانچہ کم میکنی بدھتے ہیں اس لنے نہیں بforeign혀 can you leave پوری不會 ضرور کرسکر ہم جانتے لیکن میں اamisعمال کر سоронی ہم جانتے ہیں آجا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو جی فیل حال ہے چاہے تو ہماری فکتی رہ گی بلتی رہ گی اچانک یہاں درد ہوا ہے بہت زیادہ ہوا ہے چلو جی اس کے ساتھ آپ سب سے چاہتے ہیں انشاءاللہ دن کے لئے ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ